بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں موجود ہوں اپنے مینگو فارم پر ملتان میں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی کچھ انفارمیشن شیئر کی جائیں مینگو کے بارے میں عام جسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عاموں کے گچھے لگے ہوئے ہیں یہ چونسا وریٹی ہے جو پوری دنیا میں اپنی مٹھاس اور اپنے ذہکے کی وجہ سے مشہور ہے اس کی ہارویسٹنگ چل رہی ہے مختلف کمپنیز یہاں سے فروٹ لے رہی ہیں جو کچھ ایکسپورٹ کر رہی ہیں کچھ جوس انڈسٹری کے لیے بھی پرچیز کر رہی ہیں تو ڈیفرنٹ مارکیٹس میں بھی جا رہا ہے اس کی ہارویسٹنگ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ جب ہم عاموں کا کریٹ کھولتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں گلے سڑے ہوئے عام نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عام یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اس کی شکل بھی اچھی ہوتی ہے اس کی ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن جب ہم اسے ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو جب اگر غلط طریقے سے ہارویسٹنگ کی جائے تو اس سے ہمارے عام گل سڑ جاتے ہیں اس کو ہارویسٹنگ کے لیے کہ اس کو یا تو کٹر کے ساتھ ہارویسٹ کیے جائے یا پھر ایسے طریقے سے ہارویسٹ کیے جائے کہ اسے چوٹ نہ لگے جب اسے چوٹ لگتی ہے ہے تو اوپر سے تو آم بلکل ٹھیک نظر آتا ہے لیکن جب وہ پکتا ہے تو جہاں پہ اسے چوٹ لگی ہوتی ہے وہاں سے وہ گل سڑ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے آرویسٹ کریں جیسے یہ فلوں کا بادشاہ ہے تو اسے بادشاہوں کی طرح ہی عزت و اعترام دینا چاہیے نہ کہ اس کی اتنی زیادہ انسلٹ کی جائے کہ وہ پھر جا کے آگے مائنڈ کر جائے اور آپ کو گلے سڑے ہوئے آم نظر ہیں اس کی ہارویسٹنگ کے لیے اس کو ہم اس طریقے سے کر ہارویسٹ کریں گے تو یہ آم کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے یہ دیکھیں گی اس کو اگر اس طریقے سے توڑا جائے گا تو پھر یہ خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس کو بڑے آرام سے اوپر سے توڑیں توڑنے کے بعد باسکٹ سے نکال کے نیچے رکھ دیں تو اس سے آم خراب نہیں ہوں گے یہ دیکھیں بڑے ہی اچھے طریقے سے اسے توڑا گیا ہے اس کو ہم نیچے رکھ دیتے ہیں اس کو اس طرح سے توڑنا تھوڑا مشکل تو ہے لیکن اس طرح سے اگر ہم توڑتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی شکایت نہیں آتی ہمارا آم جو ہے وہ اچھا ریٹ لیتا ہے مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے آم کی پذیرائی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر باسکٹ میں اس میں آم توڑا ہے توڑنے کے بعد نیچے یہ فون کے غدے رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر جب آپ کو اوپر سے گراتے ہیں تو اس میں آم آپ کا ڈیمیج نہیں ہوتا جس سے آپ کے آم کی ایکوالٹی جو ہے وہ بہترین رہتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی پھکنے کے بعد بھی آم ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو اوپر نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس بھائی نے ابھی آم ایک نیچے پھینکا وہ غدے کے اوپر نہیں آیا تو وہ آم یقیناً پھٹ گیا ہوگا ایک سیکنڈ یہ دیکھیں یہ آم پھٹ گیا ہے اب یہ کسی کام کا نہیں ہے اس کے اوپر جتنی محنت ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو چکی ہے صرف ہارویسٹرنگ کی وجہ سے اگر ہم اس کی ہارویسٹرنگ اچھے طریقے سے کریں گے تو ہمارے آم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری عزت کا باعث بنیں گے اگر ہم اس طریقے سے کریں گے کہ نیچے پھینکیں گے اس کو چوٹیں لگیں گے تو پھر جا کے جب آم پکے گا تو گل سڑ جائے گا آم کی ہارویسٹرنگ کے بعد اس کو تھوڑی دیر نیچے پڑا رہنے دیں اسے اس کا جو اوپر سیپ ہوتا ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے یہ جب سیپ ڈرائی ہو جائے تو اسے جب آپ پیک کرتے ہیں تو اس میں آم خراب نہیں ہوتا ورنہ اگر یہ سیپ اوپر ابھی وہ چل رہا ہو اور آپ اسے پیک کر دیں تو آم کے خراب ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے یہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ آم کو اگر وہ اوپر سے پھینکا جائے تو وہ کریک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اب آم سارے جو ہیں یہ کریک ہو چکے ہیں یہ کریک ہو چکے ہیں اب یہ کسی کام کے نہیں ہے یہ آم سارا ضائع ہو چکا ہے ہم اس پر اتنی محنت کرتے ہیں اس کو پہلے دن سے وہ کھاد پانی سارا کشکار پورکے جب آم بلکل تیار ہو جائے تو ہماری تھوڑی سی غفلت اس سے یہ ہم اس کو خراب کر دیتے ہیں سارا فروٹ ضائع ہو جاتا ہے جب یہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے باسکٹ میں ہی کٹھا کر لیا جاتا ہے جو کٹا پھٹا ہوا ہم ہوتا ہے اسے الہدا کر لیا جاتا ہے جو پکا ہوا ہوتا ہے اسے بھی الہدا کر لیا جاتا ہے یہ صرف جو کچھے آم ہیں ان کو پلیکس کریں گے باقی جو آم ہیں ان کو سائیڈ سے نکالتے ہیں یہ جو پکے ہوئے آم ہیں ان کو لیدہ کر لیں گے اس آم کو ٹپکا کہتے ہیں یہ سارے الہدا کر کے یہ لوکل مارکریٹ میں سیل کیا جائیں گے کیونکہ یہ دور کی مارکریٹ کے لیے صحیح نہیں ہیں راستے میں ہی خراب ہو سکتے ہیں تو اس کو لوکل مارکریٹ میں سیل کیا جائے گا تاکہ وہ ایک ہاتھ دن میں اس کی کنزلپشن ہو جائے یہ بہت ہی خوبشورت آم ہیں لیکن کیونکہ یہ پک گئے ہیں اب ان کو ہم پیک نہیں کر سکتے یہ کریٹ میں آم کرنے کے بعد اس کو ٹرالی میں لوڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اس کو آگے جہاں پر رائی ہو رہی ہے وہاں تک پہنچایا جا سکتے ہیں پیکنگ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ سکتے جاتا ہے پوشش کریں کہ آم کو مینیمم ڈیمیج ہو زیادہ اس کی احتیاط جتنی آپ احتیاط کریں گے اتنا آم زیادہ نفوز رہے گا یہاں پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ اس کی پیکنگ ہوگی یہاں پہ آپ ٹرالی سے ان لوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ رکھیں گے یہاں پہ رکھیں گے یہاں پہ رکھیں گے آم اس کو یہاں پہ ڈالتے جائیں گے آگے یہ گریڈنگ والی ٹیم پہٹھی ہے یہ آم کو گریڈ کرتے ہیں مطلب ہے کہ جو چھوٹے سائز کا آم ہوگا یہ چھوٹے سائز کا آم اس کو علیدہ کرتے جائیں گے جو بڑے سائز کا آم ہوگا اس کو علیدہ کرتے جائیں گے اس کی پھر بڑائی ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ کائٹا نے اس میں اس کا فروٹ ڈیمیج نہیں ہوتا فروٹ کو سکرائچز نہیں لکھتا یہ دیکھیں گے اس کی پھر بڑی ہے جس میں پکا فروٹ اور جو پھٹا ہوا فروٹ ہے وہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ وہ خراب ہو جاتا ہے اور باقی فروٹ کی کوئیڈی کو بھی خراب کرتا ہے سرس کی باقی پیلی اور ڈاؤن ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کے تحق ہو گیا ہے موسیقی